بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں قابل رشید لیکچرل اسلامیات فاروڈیوی کالیج ہے تابات بشاوت یہ ایک کوسٹن ہے جو کتاب کے سیکنڈ طرف سے ہے ہمارا اسلامیات کا کورس جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے یہ کوسٹن اگر آپ لوگ سمجھ جائے تو اس کوسٹن کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ تقریباً حدیث مبارک والا جو چپٹر ہے تقریباً وہ تمام کے تمام انشاءاللہ آپ اس کو سالف کر سکیں گے سوال یہ ہے کہ حدیث یا سنت کی شریح حصیت بیان کریں پہلے سوال کو سمجھے کہ سوال کا مطلب کیا ہے آپ سے کیا مانگا جا رہا ہے یہ لانگ کوسٹن ہے لانگ جس کے ساڑھے سات نمبر ہوتے ہیں حدیث یا سنت کی شریح حصیت بیان کریں یعنی what is the role of حدیث in Islamic theology کہ اس کا value کیا ہے what is the value of حدیث or sunnah according to the rule of holy Islam اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام میں اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے یا ہم نے کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لئے ہمیں قرآن یا حدیث اجماع یا قیاس وہاں سے ہم نے وہ لینا ہے حکم لینا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے کوئی چیز از خود حلال نہیں ہوتی نہ کوئی چیز از خود حرام ہوتی ہے چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کے لئے ہمیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس کی طرف جانا ہوگا یہ شریعت اسلامی کے چار معاخذ ہے یہاں سے ہم نے ایک چیز اگر ہم کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے تو ہم نے اس پہ قرآن سے دلیل دینی ہے اگر یہ چیز حلال ہے ہم اس کی حلت پر اس کے حلال ہونے پر قرآن سے دلیل لیں گے اسی طرح جس طرح ہم قرآن سے حدیث لیتے ہیں کتاب اللہ سے بلکل اسی طرح ہم حدیث سے دلیل دے سکتے ہیں بلکل اسی طرح ہم اجماع جو صحابہ کرام کا اجماع تھا وہ ایک چیز پہ متفق ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پہ ایک چیز کو رائج کیا یہ اجماع ہے ان کا جمع ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بات سچ ہے اور یہ حق ہے اس کی پیروی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے اسی طرح قیاس کمپیریزن کہ دو چیزوں کا آپس میں معازنہ کیا جائے جیسے مثال کے طور پر جب عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی پیدائش پر اعتراض کیا کہ بغیر باپ کے ایک بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے تو قرآن کریم نے ان کو جواب قیاس میں دیا ہے قرآن فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان مثل عیسی عند اللہ کا مثل آدم یہ عیسی علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے یہ ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش تھی آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے بی بی ہوا نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے اس کا تو عیسی علیہ السلام کی پیدائش یہ قدرت خداوندی ہے یہ ایک موجزہ ہے وہ رب جو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے بی بی ہوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے یہ ہے قیاس تو ہم اسلام میں اسلام میں ایک چیز کو ثابت کرنے کے لئے سب سے پہلے قرآن کی طرف جانا ہوتا ہے یہ دلیل ہوتی ہے دلیل ہم نے پہلے دلیل قرآن سے لینا ہے اگر ہمارے علم میں نہ ہو قرآن میں شاید اس کا ذکر ہو مگر علم ناقص ہو ہم ہمارا علم وہاں تک نہ پہنچ سکے یا اشارتاً ایک چیز موجود ہے مگر ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے تو ہم نے حدیث کی طرف جانا ہوتا ہے پھر اجماع کی طرف جانا ہوتا ہے پھر قیاس کی طرف جانا ہوتا ہے تو ان تمام یعنی ان چار مراتب میں ان چار ویلیوز میں حدیث جو ہے سنت جو ہے اس کا سٹیج نمبر ٹو یہ ویلیو نمبر ٹو پہ آتا ہے یعنی قرآن بھی وہی ہے یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے مگر اس کے الفاظ و عبارات دونوں اللہ کی طرف سے ہیں وہی جلی ہے اور حدیث جو ہے یہ بھی وہی ہے مگر یہ وہی خفی ہے اس کے الفاظ و عبارات یہ اللہ کی طرف سے آئے نہیں ہیں مگر اس کا القاہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر خود کیا ہے تعبیر الفاظ کا جامعہ اور لباس رسول اللہ نے پہنایا ہے باقی مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر الفاظ اور عبارات زبان نبوی سے جو ہے وارد ہوئے ہیں تو اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا حدیث کی حیثیت اسلام میں ہے کیا حدیث کی پیروی لازم اور واجب ہے کیا حدیث کی خلاف فرضی حرام ہے اس کا مطلب یہ ہے تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دلیل اسلام کے دلائل جو ہے وہ چار ہے چار چیزوں سے ہم دلیل لیں گے قرآن سے حدیث سے اجماع سے قیاس سے بعض لوگ ان میں سے دو پر اکتفا کرتے ہیں قرآن اور حدیث مگر وہ اجماعی طور پر ہے تفصیل میں آدمی جائے تو اجماع اور قیاس کو لازمان شامل کرنا پڑے گا شریعت اسلامی کے بنیادی معاخص چار ہے جہاں سے ہم حکم کو لیتے ہیں وہ کتاب اللہ ہے سنت رسول ہے اجماع اور قیاس یہ ایبجیکٹیو میں آتا ہے کہ شریعت اسلامی کے بنیادی معاخص ڈیش ہے تو آپ لوگ نے چار لکھنے ہیں یا سوال یہ ایبجیکٹیو اے سے آئے گا کہ شریعت اسلامی کے بنیادی معاخص کتاب اللہ سنت رسول اجماع اور ڈیش ہے تو وہاں پہ پھر آپ لوگوں نے قیاس لکھنا ہے یہ ایبجیکٹیو دو طرح کہاتا ہے یہ آپ لوگ کے ذہن میں رہے حدیث بھی حدیث بھی اصل میں وہی کی ایک قسم ہے جو الفاظ و عبارات کے بغیر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک دل مبارک پر نازل کی ہے لہٰذا اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ حدیث کی پیروی واجب ہے اور خلافرزی حرام ہے یہ بھی ایبجیکٹیو میں آتا ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ حدیث کی پیروی دیش ہے واجب ہے اور خلافرزی دیش ہے یعنی حرام ہے سمجھ گئے اس بات پر قرآن کریم کے کئی آیات بطور دلیل موجود ہیں جن میں سے چند کا ہم ذکر کرتے ہیں اس بات پر کہ حدیث کی پیروی لازم واجب اور ضروری ہے اور اس کی خلافرزی حرام ہے اس پر قرآن کریم میں اتنی آیات بکسرت موجود ہیں ان میں سے ہم نے صرف تین کا یہاں پہ ذکر کیا ہے اگر یہ تین بھی آپ سمجھیں اور اس پہ آپ لکھ سکے تو یہ سوال اس کے انشاءاللہ تعالی آپ کے فل بٹے فل مارکس مل سکتے ہیں پہلی آیات سورہ حشر پارہ نمبر اٹھائیس اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اس آیت کا ترجمہ دے کے خود بخود یہ مضمون واضح ہو جائے گا کہ حدیث کی پیروی لازم ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس چیز سے یعنی رسول اللہ جس چیز کا تمہیں حکم دے جو تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ صاف اس آیت کے الفاظ بلکل صراحتا بغیر کسی سوچے سمجھے آدمی پر یہ بات واضح کرتا ہے کہ اس میں رسول کا ذکر ہے کہ رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے اسے کرو جس سے تمہیں منع کرے اس سے منع ہو جاؤ تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ احکام ہدایات وہ کیا کرے ہم اس کو ہم قبول کرے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کام کرو تو وہ کرو جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ منہیات سے مراد جن چیز سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے تو اس سے منع اس سے ہم منع ہوں گے ہم وہ نہیں کریں گے اگر ہم کریں گے تو یہ رسول اللہ کی خلافرضی ہوگی جو کہ حرام ہے اچھا دوسری آیت جس میں یہ مضمون بلکل واضح ہے وہ یہ ہے من یتعر رسول فقد اطاع اللہ سورة النساء اور یہ آیت نمبر ایٹی سکس ہے پانچ واسے پارا ہے اس میں اللہ تعالی نے کو من یتعر رسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی تابداری کی حقیقت میں اس نے اللہ کی تابداری کی رسول اللہ کی تابداری کو اللہ نے اپنی تابداری کہا کہ جو رسول کی تابداری کرتا ہے وہ حقیقت میں میری تابداری کرتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا رسول کے زبان پر اپنی مرضی کے کچھ الفاظ جاری نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتا ہے وہ حکم از خدا ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے زبان صرف نبی کی ہوتی ہے حکم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے رسول کی فرمن برداری کو رسول کی تابداری کو اللہ نے اپنی تابداری سے مشابہت دی ہے تیسری آیت وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا دیکھیں اللہ نے فرمایا میرا یہ پیغمبر یہ میرا رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَا یہ تو وہی کہتا ہے یہ تو وہی فرماتا ہے جو اس کی طرف وہی کی جائے یہ صراحتاً اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث پر عمل کرنا حدیث کی پیروی کرنا یہ ضروری اور لازم ہے اور شریعت میں اس کا ویلیو ہے اور وہ ویلیو قرآن کے بعد دوسرے مرتبے پر ہے تو یہ تھا یہ سوال حجیت حدیث کہ حدیث یا سنت کی شریح حصیت کیا ہے اس پہ ہم نے الحمدلللہ بہترین طریقے سے آپ کو سمجھایا یہ تین دلیل ہے باقی تو آپ کی کتاب کورس کے کتاب میں مزید بھی ہے آپ اس کو سٹڈی کریں موسیقی موسیقی